جے جے سری را جے جے سرکشنا پری قطعہ پریمیوں میرے اردیان صورتہ سمجھ بندوں آج میں بھی اس اپلائی کی یوٹیوب چینل پر آپ سب اس صورتہ سمجھ بندوں کا دل سے شاغت اور ربنندن کرتا ہوں دوستوں بیچ میں تھوڑا سا اندرال ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں آپ سب سے شما پرارتھی ہوں کچھ بیکتگت کرانوں کو اس میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر با رہا تھا لیکن پھر سے آپ سبی کا سنے اور آسے بعد میرے پر ایسے ہی بنا رہے اس کے لئے میں آپ سب کا قربت پرارتھنا اور اردن دن کرتا ہوں آج میں کتھا میں آپ کو مہا بھارت کے پروکی ایک ایسی انوکی اور بیچی ترکتہ سے اوگت کرانے جا رہا ہوں جس کتھا میں میں بتاؤں گا بربرک نے کھولا تھا مہا بھارت کی یودھ کا سب سے بڑا راج جی ہاں آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں بربرک کا نام مہا بھارت کے مہانی و دھاؤں میں اسی ایک تھا جس سے آپ پرچیت ہوں گے مہا بھارت کا یودھ جب شماپت ہوا تھا تو بربرک نے مہا بھارت کے یودھ کے دوران ایک بہت بڑے رہسے کا کلاسہ کیا تھا اور وہی رہسے آج میں آپ کے بیچ رکھنے جا رہا ہوں کہ میں دعوی کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ آج تک اس رہسے سے آپ انبھیگ کے رہے ہوں گے تو چلیئے وہ کون سی بات تھی جس کو بربرک نے مہا بھارت کے یودھ کی سماپتی کے بات بتائی تھی پانچوں پانڈوں اور بھگوان سرکشنا کی اپستیتی میں چلیئے میں اس قطعہ کو پرارمب کرتا ہوں مہا بھارت کا بھیانہ کی یودھ ہوا جس میں انیک یودھاں ماری گئے انتطاہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس یودھ میں پانڈوں کی بیجے ہو دریو دھن کی مردیو کے پاس چاہ پانڈوں کو بیجے تا بھوسیت کر دیا گیا تھا پانڈوں بڑھ خوش تھے یودھ میں بیجے کا جسن منا رہے تھے اور ایک دوسری سے اپنے باہول کا پرسنسہ کرتے تھکتے نہیں تھے بھگوان سرکشنا تک کے بعد پہنچی بھگوان سرکشنا سے اور جن نے کہا کہ یہ بھگوان سرکشنا آپ تو اس یودھ میں سرو سے انت تک رہے ہیں ہم پانچوں پانڈوں میں سے سب سے بڑا یودھ تھا اس مہا بھارت کے یودھ میں کون تھا ہم میں سے کس کا سب سے بڑا یوگدان رہا اس یودھ کو جیتنے میں کیونکہ ارجن کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا تھا کہ میں نے ہی تو بیشم کتامہ کرن درون اچارے جیسے مہاں یودھاؤں کو پراجت کیا تھا تو نام تو میرا ہی لیں گئی ہے اس بیسواس کے ساتھ ارجن نے بھگوان سرکشنا سے جب یہ بات پوچھی تو بھگوان سرکشنا مسکراتے بھی بولے ہی ارجن آپ کے ان پرشنوں کا اتر میرے پاس نہیں ہے ان پرشنوں کا اتر چلیے میں آپ کو ایک ایسی یودھا کے ساتھ ملواؤں گا اور اس پرشن کا اتر اسی سے آپ کو ملے گا جو اس یودھ کو پون روپ سے دیکھا ہے اور شاید وہ یودھا یدی اس یودھ میں بھاگ لے لیا ہوتا تو اس یودھ کا اپنے نام کچھ الگ ہوتا آپ کی جانگاری کے لئے بتا دوں جیسا کہ آپ اوگت بھی ہوں گے کہ بربرک ایک ایسا یودھا تھا جو بھیم کا نادی تھا اور ایک ایسا یودھا تھا جو پولک جھپکتے ہی پورے مہا بھارت کے یودھ کو سماپ کرنے کی بات کیا تھا بربرک نے کہا تھا کہ اس مہا بھارت کے یودھ میں چاہے جتنے بھی یودھا کیوں نہ شامل ہو میں پولک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے سمیے میں ہی پورے مہا بھارت کے یودھ کو سماپ کر دوں گا بھگوان شرکشن نے سوچا کہ بھیم کا نادی ہے تو یہ تو پانڈوں کے طرف سے ہی لڑے گا تو ارجون اور بربرک بھیم جیسے مہاں یودھاوں کی پستیتی میں ایسے ہی پانڈوں جیت جائیں گے تو بھگوان شرکشن نے پہلے اس کی اچھا جاننے چاہے اور بربرک سے پوچھا ہے بربرک تم اس مہا بھارت کے یودھ میں اپنے سمبندیوں کے ساتھ اپنے چاچاؤں تاتاؤں اپنے باباؤں کے ساتھ لڑو گی تو بربرک نے کہا نہیں میں اس یودھ میں اس پکچ سے لڑوں گا جو یودھا یا جو پکچ کمزور نظر آئے گا میں اسی کے طرف سے اس یودھ میں بھاگ لوں گا بھگوان شرکشن نے کہا یہ تو ایسے ہی کوروں کا دل کمزور ہے کیونکہ جدھر بھگوان شرکشن کھڑے ہوں وہ بھلا کمزور کیسے ہو سکتا ہے تو جانتے تھے کہ اس یودھ میں بربرک کہیں نہ گئے کوروں کا ساتھ دے گا اس پر چھل کرتے ہیں بھگوان شرکشن نے بربرک سے کہا تک تم کیسے ہیں اس یودھ کو پلک جبکتے سماپ کرنے والے ہو کہیں جائیے گا مک میں اس رہشے کو انت میں بتاؤں گا آپ کو بربرک نے کیا کھلا سا کیا تھا مہاوارد کا سب سے بڑا رہش سے بربرک کے بارے میں جان لیتے ہیں بربرک تھا کون تو جب بربرک نے کہا کہ میں پلک جبکتے یودھ کو سماپ کر دوں گا تو بھگوان شرکشن نے کہا کہ کیسے بربرک نے کہا آپ جیسے چاہے ویسے پریچھون لے سکتے ہیں تو بھگوان شرکشن پیپل کے پینڈ کی نیچے کھڑے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں نیم کے پینڈ کے نیچے کھڑے تھے بربرک کا وہ بانڈ انت میں آ کر کے بھگوان شرکشن کے پیروں کو بھیت کر کے اس پتے کو چھیت دیا جس پر بھگوان شرکشن آشیر شکید ہو گیا اور کہنے لگے بربرک تو مہان یوتھا ہو مجھے بشواس ہو گیا کہ تم اس یودھ کو پلک جھپکتے سماپ کر سکتے ہو لیکن تمہیں تو برہم اتیا لگ گئی تم نے میرے اوپر بانڈ چلایا ہے میرے پیروں سے رکھت اصطرہ ہو رہا ہے اس کا تو تمہیں بھگوان شرکشن کی چال تھی اور اسی چال میں اُلجھا کر کے بربرک کا سیر بھگوان شرکشن نے اپنے شدرسنگ سوطر سے کاٹ دیا اسی بربرک کے سیر کو بھگوان شرکشن نے جب کاٹا تھا تو بربرک نے انتی بچھا کے روپ میں بھگوان شرکشن سے کہا تھا کہ مادھو میں اس یودھ کو اپنے درشتری سے دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ مہا بھارت کے یودھ کو دیبی درشتری سے دیکھنے والے ایک سنجے تھے جو دردراسٹ کے پاس کھڑے تھے جنہیں بھگوان شرکشن نے دیبی درشتری دی تھی وہ وہاں بیٹے بیٹے محل میں پورے درشتری کو دیکھ رہے تھے اور اس درشتیر نکول بھیم کرن بھیشم پتام اور جن جیسے مہارتیوں کے پراکرم اور سوریکو کھتا کو دردراسٹ کو سنا رہے تھے اور دوسری دیبی دشتری بھگوان شرکشن نے ہی دی تھی بربری کو اور اس کی موڑی کو ایک پروت کے اوپر رکھ دیئے تھے جانسو پورے یودھ کو بربری دیکھتا رہا تو جب یودھ سماپتی کے بعد سبھی پانڈوں کو گھمنڈ ہو گیا کہ میں نے اس یودھ میں سب سے ہم بھومی کا نبائی ہے تو سب پانچوں پانڈوں کو لے کر کے بھگوان شرکشن اسی پروت کے پاس گئے جہاں بربری کی گردن کو رکھے تھے اور جب بربری دیکھا ان سب کو تو بہت زور سے ہنسنے لگا اس کی موڑی ہنسنے لگے پانڈوں نے پوچھا ہے بربری تو کیوں ہنس رہے تو بھگوان شرکشن نے مسکراتے وقت کہا بربری آپ نے اس یودھ کو پورے دن دیکھا ہے اب پانچوں پانڈوں میں سے آپ ہی بتا دو کہ سب سے بڑا یوگدان اس یودھ کو جیتنے میں کشکا رہا بربری اور زور سے ہنسنے لگا پانڈوں نے پوچھا تم میرا یا ہم سبھی پانڈوں کا مزاق بنا رہا تمہیں پتہ نہیں بربری ہم لوگ کوئیسی ہوتا ہے اس پر بربری نے جو بات کہی وہ سننے لائک ہے وہ مہارت کا راج تھا بربری نے کہا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم نے اپنے گانڈی دھنش سے اس یودھ کو جیتا ہے بھیم کو لگتا ہے کہ اپنے گدہ کے پراکرم سے اس یودھ کو جیتے ہیں لیکن اس پورے یودھ میں پانڈوں کے طرف سے یہ کوئی سستر نظر آ رہا تھا مجھے تو صرف ایک سستر تھا جس نے اس یودھ کو پانڈوں کے پکچھ میں لائیا ہے اور وہ سستر بھگوان شکریشنا کا چکر سدرسن تھا ارجو جب تم بان چلائے تھے درونا چارے کے اوپر جب تم نے بھیس میں پتامہ کی گردن اور ان کے سریر کو بانوں سے چھلنی کیا تھا تو اس سمیں بھی ان کو غائل کر کے رسی گرانے میں میں نے دیکھا تھا کہ بھگوان شکریشنا کا چکر سدرسن ان کے سریر پر پرہار کر رہا تھا کن کی گردن تمہارے بانوں سے نہیں کٹی وہ گردن بھگوان شکریشنا کے چکر سدرسن سے کٹا تھا دریشت دون نے درونا چارے کا بد نہیں کیا تلوار چلی تھی دریشت دون کی لیکن گردن بھگوان شکریشنا کے چکر سدرسن نے کٹا تھا اس پورے مہا بھارت کے یودھ کو تو میں نے دیکھا کہ بھگوان شکریشنا کے چکر سدرسن سے ہی لڑا گیا تھا آپ لوگ صرف ایک مادھیام تھے اس لیے اہمکار میں نہ رہیے اس بات کو سن کر کے سبھی پانڈو سرمیندہ ہوئے اور انہیں حقیقت پتا چلی پھر بھگوان شکریشنا کے سامنے نتماس تک ہو کر کے چھما جاچنا کی تو یہ تھے مہا بھارت کے اس سب سے بڑے رہشی کی جانکاری آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر یہ اچھی لگی ہو جانکاری پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں کمنٹ باکس جرور اپنے کمنٹ سے جرور بھریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتا ہوں کچھ ایسی نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے جے جے سری رہا جے سرکشنا